بسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ ہمارا آج بھی یہاں بھوش شیوانی آپ سبھی کے لیے سب سے زیادہ بھاگیشالی اور سب سے زیادہ محتوپون رہنے والا ہے انہیں اگر نظر انداز کر دوگے تو دوستوں بہت پچھتا ہوگے گھر کا چراغ بجھانے والا ہے کوئی بہت بڑی بھینکر گھٹنا ہونے والی ہے دوستوں سچائی سن کر آپ کی سمسیاں اٹک جائے گی اگر آج نہیں دیکھا تو کل سے بہت پچھتاؤں گے اور جو آج دیکھ لے گا وہ کل سے مالا مال ہو جائے گا ہم اس بات کی فل کرانتی دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتا رانی کی سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے حردہ بھاو سے جائے ماتا دی کا نعرہ ایک بار نہیں دوستوں ماتا رانی آنے والے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ماتا رانی آپ کو ایک نہیں بلکہ تین بڑی خوشخبری دیں گے جن سے آپ کا گھر اور پریوار خوشی سے ناچنے لگ جائے گا جی ہاں میرے دوستوں جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کے آس پاس ان تین لوگوں نے کچھ ایسا ماحول تیار کر دیا ہے کہ اب آپ کی جان بھی بچ پانا بہت مشکل ہے یہ دوست لوگ آپ کے اپنے ہی ہیں اور ایک بار آیا ہے لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ کو ان کے وشعے میں کوئی بھنک بھی نہیں ہے یہ کون ہیں لیکن یہ تینوں آپ سے سخت نفرت کرتے ہیں اور آپ کو پوری طرح سے مٹا دینا چاہتے ہیں دوستوں ان تین لوگوں نے آپ کے اوپر کئی طرح کی تانترک کریائیں کروا رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جیون میں ہر پرکار کی تکلیف اور پریشانی ہے اب ایسے میں یدی کوئی آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے جیون میں ایک خوشخبری آنے والی ہے اچھی گھڑیاں آنے والی ہے آپ کو خوشخبری کا اچھی گھڑیوں کا کوئی بھی آنند پرابت نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی بندھن میں ہیں آپ کے اوپر پہلے سے ہی کئی پرکار کی کالی تانترک کریائیں کی گئی ہیں یہ دوستی ہم آپ کو آگے ویڈیو میں اس بات کا پختہ پرمان بھی دیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر تانترک کریائیں کی گئی ہے ساتھی ساتھ ہم ان تین لوگوں کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری وستار سے دیکھیں ان کے نام بتائیں گے اور یہ کہاں ملیں گے آپ کو یہ دوستو یہ بہت ہی مہتوپورن ہے کیونکہ آپ ان کے بارے میں پوری طرح سے انجان ہیں آپ کو یہ جاننا بہت آوشک ہے یہ تین اور لوگ کہاں ہیں اور آپ کے اوپر کیوں ایسی ایسی کریا فریائیں کروا رہے ہیں آخر کون سی وہ بات ہے اس کی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آخر چاہتے کیا ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے پیچھے یہ تین لوگ کوئی آج سے نہیں پڑے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے یہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن پچھلے دو سالوں سے انہوں نے آپ کے اوپر اپنا شکنجہ مضبوط کر دیا ہے آپ کی ہر ایک خوشی انہیں سہن نہیں ہوتی ہے دوستوں کو آپ کے اوپر ان کی تیکھی نظر ہے یہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں پچھلے پندرہ سے بیس دنوں میں جو آپ کے جیون میں گھٹنائیں گھٹی ہیں جو اتار چڑھاو چلائی ہے اس کا انہی تین لوگوں کی دین ہے انہوں نے اپنی تانترک کریاؤں کی شکتی اور بڑھا دی ہے اور آپ کی جیون پر اب بہت بڑے خطرے بڑھ رہے ہیں جی ہاں دوستوں یدی آپ نہ جاگے اور آپ نے کوئی کاریواہی نہیں کی کچھ اپائے یا پھر بچنے کا کوئی سرکشہ کبح تیار نہیں کیا تو دوستوں پوری طرح سے تہہس نہہس برباد تو ہو ہی جائے گا نرک کے سمان آپ کا جیون ہو ہی جائے گا اور اس کے سنکیت آپ کو ابھی اس لکھ پندرہ سے بیس دنوں میں ملنے شروع ہو گئے ہیں دوستوں آپ کے بنتے ہوئے کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اچانک ہی آپ کے مند میں اتنی نکاراتمکتہ آ جاتی ہے کہ آپ کا اپنے ہی کام کو کرنے کا مند نہیں ہوتا ہے دن بھر آپ کے اوپر آلہ بھی رہتا ہے اور آپ اس شریر میں اور آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کا روگ بیماری لگی ہی رہتی ہے یہ دوستوں سنکیت اور بھی بہت سارے ہم سب کچھ آپ کو وستار سے بتائیں گے اس کا پورا کا علاج بھی بتائیں گے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے دوستوں اور گلتی سے بھی اسے مزاک مت سمجھ لینا انیتھا آپ اپنے جیون کو سویم اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیں گے دوستوں ایک بات آپ کو ہم بتا دیں ادھورا جھان ہمیشہ دو دھاری تلوار کے سمان ہوتا ہے نا اس جھان سے کوئی کام بنتا ہے بلکہ وہ جھان اپنے مالک کو ہی کٹ ڈالتا ہے تو ایسی دو دھاری تلوار سے آپ کو بچنا ہے ویڈیو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جھان بھی پورا پرابت ہو اور آپ اپنے جیون کو بدل پائے بچا پائے ایسے خطرناک چان ڈال لوگوں سے دوستوں جی ہاں دوستوں آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کامنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی لکھنا نہ بھولیں کہ کامنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی رکشہ کرو لکھنا نہ بھولیں اور ایک بار نہیں تین بار لے کر دوستوں ماں بھدر کالی کہ یدی آپ کے اوپر کرپا آ جائے دیا درشتی آ جائے آپ کے اوپر کسی بھی پرکار کی کالی یا خطرناک تانترک کریاؤں کا کوئی پرابہ نہیں رہے گا آپ کا جیون سندر اور سندر ہوتا چلا جائے گا تو بس ہم بھی ماں سے کام نہ کریں گے کہ آپ کے جیون میں خوشحالی بھر دے اور ماتا کی کرپا آپ کو پرابت ہو جائے لیکن کمنٹ میں آؤ آپ کا پورا ہونا چاہیے ماتا کو یاد کرتے ہوئے لکھنا چاہیے اور سچے مند سے لکھنا چاہیے ایک بار نہیں تین بار لکھنا دوستوں کے ساتھ ہی ساتھ یدی چینل پر پہلی بار تو سبسکرائب اوشی کر دینا بغل میں جو گھنٹی کا نشان ہے اسے اوشی دبا دینا دوستوں یقین مانیے ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں پریاز کر رہے ہیں کہ آپ کا جیون سندر اور سندر پتا چلا جائے اور آپ کے جیون سے کشت پریشانیاں کرتی چلی جائیں یدی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمارے پریوار کے سدس سے تو بنیں گے ہی ساتھ ہی ہمیں لاکھوں کروڑوں کا منوبل بھی دیں گے تاکہ ہم اور محنت سے آپ کے جیون کو بدلنے کا پریاز کریں اب بات کرتے ہیں آپ کے جیون کے بارے میں لیکن دوستوں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے وچار رکھتے ہیں آپ ہمارے جیون کو بدلنے والے کون ہوتی ہے تو دوستوں ایسے مورک لوگوں کو کیول ہم ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے جیون کو نہیں بدل رہے ہیں آپ سویم ہی اپنے جیون کو بدل لیں گے ہم تو کیول اپنے جیان کے آدھار پر ورشوں کی تب کے آدھار پر آپ کو ایک اچت اپائے دیتے ہیں ایک ضروری کریا بتاتے ہیں لیکن اس اپائے اور کریا کو کرنا تو آپ کو ہی پڑے گا دوستوں یدی آپ کریں گے تو آپ کا جیون بدلے گا اور نہیں کریں گے تو نہیں بدلے گا لیکن اس بیچ میں کچھ کتر کی اور بدہین لوگ ہمارے سماج میں اوشش ہی آ جاتے ہیں جو کی ہر اچھے کام میں بادھا ڈالنے کا کاریے کرتے ہیں اور ایسے ہی بدہین اور کتر کی لوگوں سے آپ کو بچ کر رہنا ہے دوستوں ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ یدی ہماری دوارہ بتائی گئی باتوں کو اچھا صحیح مانتے ہیں اور پوری طرح سے جو ہم اپائے بتاتے ہیں انہیں سچے مند سے کرتے ہیں تو آپ کا جیون سو پرتیشت بدلے گا دوستوں انہیں ہزاروں لوگوں کا بدلہ ہے تو آپ کا کون سا وشیش جیون ہے سب کا جیون جیسا ہے ویسا ہی آپ کا بھی ہے سب کا بدلے گا آپ کا بھی نشچت طور پر بدلے گا بس بھاو ہونا بہت آوشک ہے دوستوں بھاو کے اوپر آپ کو ہمیں ادھاہرن کہ بھاو کی شکتی کتنی ادھک ہوتی ہے کہ مان کر چلیے کہ ایک انسان بھرت رہتا ہے اپواس رہتا ہے اور وہی یہ مان کر اپواس رہتا ہے کہ وہاں بھگوان کی بھکتی کرے گا اور کب خریدا تھا اور پورے دن کچھ بھی نہیں کھائے گا پیے گا اور یہی اس کی تک ہے بھکتی ہے بھگوان کے لیے تو اس سے اسے کتنے اچھے فل پرابت ہوگی کہ اس کے پاس جتنی بھی کم ہوگی کٹھور سے کٹھور کرم ہوں گے وہاں بھی کچھرے لگیں گے آتما سے بندے ہوئے اس کے پاپ کرم کٹ جائیں گے ان میں سے یدی کوئی بھیجنا کاریا کرم ہے یعنی کی شریر کو کشت دینے والا کرم ہے وہاں بھی کٹ جائے گا اور وہاں انسان صدگتی کو پرابت ہوگا اس کا جیون سندر ہو جائے گا لیکن تھی کسی کے ستھان پر کوئی ویقتی ورت رہتا ہے یہ سوچ کر کہ وہاں شریر کو سوست کر لے گا تو دوستوں پہلی بات تو یہ کہ وہاں انسان اپنے ورت کو پورا ہی نہیں کر پائے گا اس کا کھنڈت ہو جائے گا دوسرا کہ اس کے اس ورت کا نہ تو اسے کوئی آدھیات مکتہ فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس کی آتما سے کوئی بھی بندھن کٹے گا بلکہ آتما پر نئے بندھن اوشی بند جائیں گے جس کے لیے اسے آگے اپنے جیون میں کچھ اور کرم کر کے اس بندھنوں کا جی ہاں دوستوں اب اس میں ایشور کی بھکتی اور کرپا اور آشیرواد کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ ایشور سے تو اس دوسرے والے انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو دوستوں آپ کی مہیمہ بہت بڑی ہے وشواس کی مہیمہ بہت بڑی ہے اگر آپ بھاو کریں گے تو پتھر میں بھی بھگوان جاگرد ہو جائیں گے سویم آپ کے سامنے پرکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یدی آپ کا بھاو نرمل ہے دو جہاں بھگوان ہے وہاں پر بھی آپ کو بھگوان کے درشن نہیں ہوں گے جی ہاں دوستوں آپ نے شری رامائن جی کی چوپائی تو سنی ہی ہوگی جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورد دیکھی تن تیسی یعنی جیسی جس کی بھاونا ویسے ہی پربھو شری رام کے لوگوں نے درشن کیے کسی کو کیول راج کمار دکھائی دیئے کسی کو بنواسی دکھائی دیئے اور کسی کو بھگوان شری ہری وشنو دکھائی دیئے اتنا سب آپ کو بتانے کا دوستوں ہمارا لکشے کیول اتنا ہے آپ کی بھاونا ہی آپ کے جیون کا ادھار کرے گی ہم تو کیول مارک درشک ہیں آپ کو راستہ دکھا رہی ہے چلنا چلنا آپ کا کام ہے جی ہاں دوستوں اب دھیان سے سنیے ان تین لوگوں کے بارے میں اور انہوں نے آپ کے اوپر جو کیا کرایا ہے یعنی آپ کی زندگی کو برباد کرنے کا دعویٰ کرنے کا یہاں تک کی آپ کے استطف کو مٹا دینے تک کا کیا کرایا ہے اس کے سنکیت کیا ہے لکشن کیا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہی یقین دلانا آوشک ہے کہ آپ کے اوپر اسی پرکار کی بھیانک تانترک کریا ہو چکی ہے تو اب دھیان سے سنیے سب سے پہلا سنکیت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اچانک بلی ساپ اُلڈو چمگادر ہمرا آدھی گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے پہلے جانور آپ کے گھر میں دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ جانور اکثر آپ کے گھر میں گھومتے دکھائی دے جاتے ہیں آپ نے بھی ایک دو بار من میں یہ وچار اوشش کیا ہے جانور آپ کے گھر میں کیوں آنے لگے ہیں اب سارے جانور آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے دوستوں ان میں سے ایک آدھ جانور ہی اچانک سے آپ کے گھر میں گھومتا پھرتا دکھائی دے گا یہ تانترک کریا کا سپشٹ پرمان ہے دوستوں کچھ اور بھی پرمان ہے کہ نہ دھیان سے آپ سنیے دوسرا دوست کو اچانک سے بھوک لگتی ہے بھوک کا چاہے سمیہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو اچانک سے بھوک لگتی ہے لیکن جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا من کھانے سے ترنت ہٹ جاتا ہے یعنی کی پھر کھانا کھانے کی اچھا ہی آپ کی مر جاتی ہے جی ہاں دوستوں یہ آپ کے من کا بندھن ہے آپ کو سیدھے پرہار کیا گیا ہے تاکہ آپ کی آتمک شکتی اور شاریرک شکتی کمزور ہونے لگے اب یہ ہے کہ آپ پوجہ پاٹیا دھارمک پریہ میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مندر میں جانے کی پوجہ گھر میں پوجہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن ابھی اس میں کسی پرکار کا ویواد ہونے کہہ شور شرابہ ہونے لگتا ہے کچھ نہیں تو بچے ہی رونا پرارمبھ کر دیتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ دیپک بھی جلاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ دیپک جلتا ہے اور کبھی کبھی پوجہ کے دوران اچانک دیپک بجھ بھی جاتا ہے ایک اور پرمان دیپک سے ہی ملتا ہے دوستوں سے پہلے جہاں دیپک سامانی طور پر چلا کرتا تھا اب اس دیپک کی باتی میں سے کچھ زیادہ ہی کالا دھوان اوپر کی اور اٹھتا دکھائی دے گا یہ بھی پرمان ہے کیونکہ اس تانترک کریا سے آپ کی آدھیاتمک شکتی باندھ دی گئی ہے اب دیوی اکرپا آپ کے اوپر نہیں آ پائے گی اگلا سنکیت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کے بعد ایک لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے تب ہی آپ سویم بھی بیمار ہوں گے تب ہی کوئی اور انسان بیمار ہوگا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا کوئی ایک سدسیر لگاتار بیمار رہنے لگے گا اور بیماری کا بھی کچھ پتا نہیں چلے گا ڈاکٹر خوب چیک اپ کرے گا ٹیسٹ کرے گا لیکن اس میں کوئی بیماری نہیں نکلے گی اور لگاتار بیماری سے آپ کا من خراب میں نہیں لگے گا گھر کا ماحول بھی نکار نکاراتمک ہونے لگے گا یدی آپ کے گھر میں کسی پرکار کا کوئی پالتو جانور ہے تو اس کے اوپر بھی یہ نکاراتمک چھایا بہت برا پربھاو ڈالے گی دوستو جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ نے کتہ پال رکھا ہے یا پھر گائے بھینس بکری وغیرہ ہے تو یہ بھی یدی دودھارو جانور ہے جو دودھ دینا بند کر دے گا یا پھر کم کر دے گا یعنی کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں اوشش کرے گا آپ بڑے آرام سے لوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے من میں شک اوشش پیدا ہوگا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے یہ کتہ پہلے بہت بھاگتا تھا اب تو بلکل بھی نہیں بولتا ہے جانور اچھا دودھ دیتا تھا لیکن اب تو بہت کم ہو گیا ہے کچھ اس پرکار کی کریائیں ہونی شروع ہو جائیں گے اور آگے چل کر یہ جانور بیمار رہنا شروع کر دیں گے یہ دوست تو کھانے بلکل بھی ان کا من نہیں لگے گا آپ کھانا ان کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ کھانے کو کھائیں گے بھی نہیں اور لگاتار ان کا من اداس رہنے لگے گا اور بیمار ہوتے چلے جائیں جی ہاں دوستوں اور یہی حال حال گھر میں رہنے والی ہرے پودھوں کا ہوتا ہے تو اس تولسی کا پودھا تو خاص تولسی نکاراتمک ارجہ کو بہت ہی جلدی پہچان کر پرتکریہ دینے کے لیے مشہور ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ تولسی کی پتیاں سوکھنے لگی ہیں اور پودھا بھی دھیرے دھیرے مرجھانے لگا ہے یہ بھی سپشت پرمان ہے کہ تانترک پریہ آپ کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر بھینکر طریقے سے تانڈو مچا رہی ہے اب آپ کے گھر میں کچھ بڑا انشت اوش ہی ہونے جا رہا ہے جی ہاں دوستوں کئی چھوٹے چھوٹے اور بھی سنکیت ہیں جیسے کی رات میں نیند اچانک کھل جانا اور ایسا احساس ہونا کہ جیسے کسی نے آ آپ کے ہی نام سے بلایا ہے ساتھی ساتھ دوستوں یہ بھی ہوگا کی نہیں یدی آپ کو بہت مشکل سے آئے گی اور یدی آئے گی تو اچانک ہی کھل جایا کرے گی دراؤونے سپنے بھی آیا کریں گے اور من میں بیچینی برہا کرے گی ایک بار نیند کھل گئی تو اس کے بعد دوبارہ اپن اب بہت ادھک مشکل ہو جائے گا دوستوں ساتھی ساتھ دوستوں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو نرنے لینے میں بہت پریشانی ہوگی آپ کے دوارہ لیا گیا کوئی بھی نرنے صحیح ثابت نہیں ہوگا ایک گلتی بن کر باہر آئے گا اور آپ کے دوارہ کیول اور کیول نقصان ہی ہوگا دوستوں من میں ہمیشہ آپ کی بیچینی کا احساس رہے گا اور اسی بیچینی کے چکر میں آپ ہمیشہ لائیں گے کروہ دھت رہیں گے چھیڑ چھاڑ آئیں گے اس کے کو پہچان نہ ہوگا پکڑ نہ ہوگا اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ سنکیت اوپر نیچے ہو جائے تو جنہیں آپ پکڑ ہی نہ پائیں پہچان ہی نہ پائے یا پھر کچھ سنکیت میں آپ سکو کہ یہ سامان میں کریائیں بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے بڑے آرام سے آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا پتہ چل جائے گا پوری گارنٹی کے ساتھ تو ہم 12 کریائیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویسے تو بہت ہے لیکن کچھ ایسی کریائیں ہیں جو سامان ہیں جنہیں ہر انسان آزما سکتا ہے وہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوست تو اب دھیان سے سنیں پہلا اپائی یہ ہے کہ آپ کو ایک لوٹا جل لینا ہے اور رات کو سوتے سمیہ وہ جل آپ کو اپنے سرحانے رکھ کر سونا یعنی اپنے پلنگ ہمارے اوپر کسی پرکار کی تانترک کریا کی گئی ہے تو وہ جل میں سماہت ہو جائے بس آپ کو یہ کیسو جانا ہے اس کے بعد جب آپ دوسرے دن جاگے تو وہ جل کسی ایک پودھے میں ڈال دے ایسا آپ کو تین دن کرنا ہے بس اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے چار سے پانچ دنوں میں وہ پودھا سوک جائے گا یدی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یہ پختہ پرمان مل گیا کہ آپ کے اوپر بھینکر نکاراتمک کالی کریا کا سایہ ہے دوستو آپ دوسرے پریوگ میں ایک گلاس میں جل لے گئے اور اس میں ایک چھمچ نمک بھولنے کے اور اس نمک بھولے ہوئے جل کو آپ کو اپنے گھر میں یا آپ جہاں سوتے ہیں اپنے بیڈروم میں دکشن دشا کی اور رکھنا ہے دکشن دشا کی اور اسے رکھ آپ کو چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں وہ جل ہلکا کالا سا ہو جائے گا اور اس میں سے بدبو بھی آ سکتی ہے یعنی کہ سمی سے پہلے وہ جل دوشت ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ پرمان ہوگا کہ نکارات مک شکتی آپ کے گھر میں گھوم رہی ہے آپ کے اوپر اس کا اس پرکار کا تیسرا پریوک بھی آپ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جل نیمبو ہے تو آپ اس میں سے ایک تازہ نہیں بولیں گے اور رات کو سوتے سمیں اس نے ان کو اپنی تکیہ کے نیچے رکھ کر سوئیں گے دوستوں کے من میں وہی آپ پرارتھنا کریں گے اپنے آرادھی شریف ربو جو بھی نکاراتمک سکتی ہو وہ اس یگ میں سماہت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو دن ہی آپ اس نے بک اپنے تکیہ کے نیچے رکھیں گے لیکن پھر بعد میں دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نہیں بھوک لگ بھگ دس سے پندرہ دن پرانا ہے یہ دوست وہ بری طرح سے مرجہ جائے گا معلوم ہو جائے گا جو کی نکاراتمک شکتی کے ہونے کا پرمان ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ چیزیں اور بھی دھیان دیں کی کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں نینبو سندور رائی یہ کسی پرکار کی کوئی ہڈی جھا پانک یا پھر بالوں کا گچھا آپ کے گھر میں یا آپ کے دروازے پر یا پھر آپ کے گھر کے آس پاس ہی آپ کے کاری ستھل پر کہیں نہ کہیں آپ کو چیز دیکھنے کو ملی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کسی نے کسی پر کی یا آپ کے اوپر کر دی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ جائے گا تانترک پریہ جتنی پربل ہوگی اتنا ہی آپ کا چہرہ پیلا پتا چلا جائے گا اور دن پرتی دن آپ کو کمزوری کا احساس بڑھتا چلا جائے گا چاہے کتنا ہی کی گئی ہیں یا دوست جاننا بہت آوشک ہے کیونکہ جب آپ کو پرمان مل جائے گا تو پھر آپ کو وشواس ہو جائے گا کہ ہاں بھائیہ کی گئی ہے تو پھر ان سے بچنے کے اپائے کرنے میں بھی آنند آئے گا وشواس کے ساتھ ہی آنند اتپن ہوتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو شد کرنا ہے اور آپ کو اپنی اوپر سے اتارا کرنا ہے دوستو دو کارے کرنی ہے تو گھر کو شد کرنے کے لیے سب سرل پرکریا یہ ہے کہ آپ کو شام کے سمیے اپنے گھر میں ایک کونے بنا کر گھے کے گھی کا دیپک جلانا چاہیے یہ بہت ہی آوشک ہے ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا کارے اور بھی ہے جو آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے برحمستان میں یعنی کی آنگن کے بیچوں بیچ ایک کٹوری میں کپور اور لوبان شام کے سمیے پرچلت کرنا ہے جی ہاں دوستوں آپ کو یہ کریہ چار سے پانچ دنوں تک لگاتار کرنی ہوگی دوستوں یدی آپ اس کریہ کو دہراتے رہیں گے تو آپ کے گھر کا نکاراتمک بات آورن بدل نہیں لگے گا سکاراتمک اوڑ جا ہے آپ کے گھر میں پرویش کرنے لگیں سیون لوگ ہیں ایک مٹھی رائے اور لال سندور اب آپ شب راتری کو بار ہار بجے کے آس پاس جانی آدھی رات کو یہ کرنا ہوگا آپ کو نیمبو کو بیچ میں سے کٹنا ہے اور سات لوگ ہیں اس میں دوا دینی ہے کیا لکھے اس نیمبو میں گاڑنے کے بعد اس کر دینا ہے اور اس کے اوپر لال رنگ کا دھاگا لپیٹ دینا ہے اور راتری کے سمیے آپ اپنے سر سات بار اس نیمبو کو الٹا گھومانا ہے یعنی کی انٹی کلوک وائز بولتے ہیں جس کو اس سے اتارا ہوتا ہے اور اس سامگری کو لے کر آپ کو کسی تیراہے پر جانا ہے یہ دوستوں کسی تیراہے پر جانا ہے اور وہاں جا کر آپ کو یہ سامگری چھوڑ دینی ہے اور جب آپ وہاں پر اس نیمبو کو چھوڑیں گے تو اس پر لال سندور کا تلک کر دیں گے سات ہی سات من میں جب آپ اس کریہ کو کرتے رہیں گے اس سمیہ من میں جاب کریں گے کلیم منطر کا یہ دوستوں اوم کلیم 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 جائی مان کالی کا منطر ایمان ایمان اس بات کو پرارتنا کریں گے کہ آپ کے اوپر جو بھی کھالی کریا کی گئی ہے اس پریا کی کا ہو جائے آپ کو اس سامگری کو کسی تیراہ کے بیچ چھوڑ دینا ہے آدھی رات کے سمیہ اور اس کے بعد آپ اس ہی تھے واپس آ جانا ہے اور واپس آنے کے بعد تو یاد رکھنا ہے کہ آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے اور اپنے گھر میں پرویش کرنے کے بعد سیدھے آپ کو سنان کرنا ہے دوستو سنان کرنے کے بعد ہی آپ اپنے گھر میں آئیں گے یا نہیں اپنے بیڈروم میں آئیں گے اپنے گھر میں ادھر ادھر گھومنے کے اتنا کرنے سے دوستو آپ کا اتارا ہو جائے گا اگلے دن آپ کو مندر جانا ہے اسی لیے مندر آپ جا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یدی ماں بھدر کالی کا مندر ہے یا پھر ہنمان جی کا مندر ہے تو سروت تم ہے اور اس مندر میں جا کر آپ کو اپنی کشمتہ کے انسار دان کرنا ہے جی ہاں دوستو روپے پیسے کا دان آپ کو کرنا ہے تب یہ اپای پورا ہوگا آپ کے اوپر سے پور روپ سے اتارا ہو جائے گا یعنی کوئی بھی آپ کے اوپر چڑیا کی گئی ہے کالی کریا کی گئی ہے اس سے آپ کو مکتی پرابت ہو جائے گی دان کا مطلب دوستو یہ نہیں کہ آپ بہت بھاری رقم دان کریں آپ کی جتنی کھشمتہ ہے رس دن رس 5 آپ کو دان کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی آوشک ہے اب اس کے بعد آپ کو جس دن آپ یہ کریا کریں گے یعنی مندر جائیں گے دان کریں گے روپے کا دان کریں گے اسی راتری کو نوچ ابیوز بجے سے آپ کو ایک منتر ہم دے رہے ہیں اس منتر کی ایک مالہ جاب کر نی ہے سن کل پ لے کر جاب کر کر نا ہے اور کم سے کم آپ کو 21 دنوں تک یہ جاب کر کر نا ہوگا دوستو اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کے آس پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک رکشہ کبچ تیار ہو جائے گا دوستو یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی